جائیں دوستو مندی مادرم پی ایم موڈی نے بوئی کارڈ بولی ووڈ کو لے کر ایک بار پھر سے چرچہ چھیڑ دی انہوں نے جس طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے منتریوں کو کہا ہے کہ بھئی کسی ہی پرکار سے اب آپ موویز کو لے کر کچھ ٹپڑی نہ کریں اس کے بعد سے ہی بوئی کارڈ بولی ووڈ کو لے کر چرچہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی جاوید ایتر صاحب کا یہ بیان اب اس معاملے میں نکل کر سامنے آیا اس سے بڑی ایمرا کشپ نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اب بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے مطلب اب کچھ بھی نہیں صدر سکتا وہ ایک رنجانگری ہوتا نہیں بھی ان کو اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی آپ آڈینس کو آپ موب کہہ رہے ہو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اب اسی کے اوپر جاوید اکتر صاحب کا بیان نکل کر سامنے آیا جان لیتے ہیں انہوں نے کیا کچھ پچھلے کچھ وقت سے بولیوڈ میں بوائکوٹ ٹرینڈ کافی ہاوی ہے بیتے ورش تمام بڑے ستاروں کی فلموں کو لے کر سوشل میڈیا پر بوائکوٹ ٹرینڈ چلا اس کا اثر کئی بڑے بجٹ کی فلموں پر صاف طور پر نظر آیا حالی میں پی ایم نلیندر مودی نے بھی اس معاملے پر زندہ جتائی اور اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو نصیحت دی کہ وہ فلموں پر گہر ضروری ٹپنی کرنے سے بچیں حالی میں مشہور گیتکار جاوید اکتر بھی بولیوڈ بوائکوٹ ٹرینڈ پر بات کرتے نظر آئے اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارتی فلموں کا سممان کرنا چاہیے حالی میں جاوید اکتر سے جیپو لٹریچر فیسٹیول کے دوران بوائکوٹ ٹرینڈ کو لے کر سوال کیا گیا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارتی فلموں کا سممان کرنا چاہیے فسٹیول کے علاوہ جاوید اکتر نے ایک پریس کانفرنس میں بھی بھارتی سنما کو دنیا کے سب سے مضبوط صدباونہ دوتوں میں سے ایک قرار دیا انہوں نے کہا کہ ہم فلموں سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ دکشن اتر یا پورف سے ہوں فلموں کے برتی ہمارا گہرا لگاؤ ہے یہ ہمارے ڈین اے میں ہیں کہانیاں ہمارے ڈین اے میں ہیں ہماری فلموں میں گانے ہمیشہ سے رہیں یہ کوئی نئی بات نہیں جاوید اکتر نے آگے کہا کہ ایک ایوریج بھارتی فلم 135 زیادہ دیشوں میں ریلیز ہوتی ہے بھارتی سنما دنیا میں سب سے مضبوط گوڈویل ایمبیسیڈرز میں سے ایک ہے بھارت کے فلمیں دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں ہمیں بھارتی فلموں کا سممان کرنا چاہیے اس دوران جاوید اکتر شاروک خان کا ذکر کرتے بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ ودیشوں میں لوگ ان کا نام پوچھتے ہیں باتشیت کے دوران جاوید اکتر نے کہا کہ دنیا بھر میں لوگ بھارتی ستاروں کو جانتے ہیں کبھی کبھی ہولیوڈ ستاروں سے بھی زیادہ اگر آپ جرمنی جاتے ہیں اور کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک بھارتی ہیں تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ شاروک خان کو جانتے ہیں ہمارے لوگ اور ہماری فلمیں دنیا میں بھارت کے لیے صدحو نہ فیلا رہی ہیں ہمیں اسے بچانا چاہیے بتا دیں گے شاروک خان جلد ہی فلم پتھان میں نظر آئیں گے اور یہ فلم 25 جنواری کو ریلیز ہونے والی لیکن یہاں پر جاوید اکتر نے جس طرح سے بات کو بہت ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا مطلب یہاں پر بوئی کٹ بولیوڈ کے اوپر سوال کرا گیا تھا لیکن انہوں نے بھارتی سنیما کی بات کری مطلب آپ خود دیکھئے کہ اس سمائے بھارتی سنیما کے روپ میں جو پہچان دنیا میں بنا رہی ہیں موویز وہ دراصل دکشن کے پچھنے ہیں بولیوڈ کے موویز ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے جب انہوں نے ودیشوں میں جا کر دھمال مچایا تو ایسے میں یہ کہنا کہ بھارتی سنیما کا سمبان کرنا چاہیے تو یہاں پر بھارتی سنیما کا سمبان کرتے ہیں سب یہاں پر جو ترسکار کیا جا رہا ہے وہ بولیوڈ موویز کا کیا جا رہا ہے جو کی لگاتار بار بار پروپاگینڈا فیلانے کے لئے کام کرتی رہتی ہیں یا پھر کچھ اس طریقے سے ڈیلنگ کرتی ہیں جو کی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیسے آپ کسی ایک چیز کو لے کر اتنی بار غلط بات بول سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے بولیوڈ میں بھی ایک لیبرل دھڑا ہے جو کی اپنے آپ کو ہمیشہ سہی اس طریقے سے بچاتا رہا ہے ایک سمجھ تھا جب بولیوڈ میں ساؤتھ کے لوگوں کا ترسکار کیا جاتا تھا ان کی مدد نہیں کری جاتی لیکن آج کی ریٹ میں پاسا پلٹ چکا ہے جو پکچر ہے وہ پوری طرح سے گھوم چکی ہے ایون بولیوڈ کے بڑا بڑا نرماتہ بھی پیسہ بولیوڈ میں لگا کر ساؤتھ کی موویز میں لگانا شروع کر چکے ہیں بس ابھی اتنا پیسہ بنانا ہے بس دکت یہاں پر ہوئی ہے بولیوڈ کے ان ایکٹرز تھے جو کی بولیوڈ میں ہی کام کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ آج کل ساؤتھ اور بولیوڈ کے بہت زیادہ کولابریشنز بھی ہونے لگیں آپ کیا کہنا اس بارے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سننی فلات نہیں جائیں